بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست اللہ پاکہ فضل کرم اور شکر کے ساتھ میں پھر حضور آپ کے ساتھ آج ایک اس نئی سیریز میں جس کا بارے میں میں نے کوئی دن پہلے ذکر کیا تھا کہ میں انشاءاللہ اپنے ایکسپیرنس جو میں نے ملیشیا میں کیا ہے ملیشیا مجھے گزر آئے مجھ کے عبار اس سے میں نے کیا کیا سیکھا ہے کون سی جیزیں صحیح رہی ہیں کون سے کام ٹھیک رہی ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو کوشش کروں گا کہ جو میرا ایکسپیرنس ہے ساتار سال کا اس میں کوشش کروں گا کہ آپ ملیشیا میں بغیر وقت ضائع کیے ایک اچھی جاب تلاش کر سکیں اور ایک اچھے کام میں ٹھیک ٹھاک پیسے کما سکیں تو اسی سیریز کے بارے میں پہلے ویڈیو انشاءاللہ اور بھی ویڈیو آئیں گی پہلے ہم بتائیں گے آج ان کاموں کے بارے میں جس میں آپ اچھی خاصی انکم کر سکتے ہیں حالانکہ میں نے بھی لیتا ہے جب اس کا تعرف کرایا تھا سیریز کا تو کچھ لوگوں نے مذہب کرایا تھا کہ آپ تین ہزار رنگر کا بورڈ رہے ہیں کہ تین ہزار رنگر آپ کما لیتے ہیں تو ہمیں بھی لگوا دیں ہمیں ہو گئے اتنے سال ہم نے تو تین ہزار رنگر نہیں دیکھئے یہاں پہ بارہ سو ہوتی ہے یہاں سولہ سو ہوتی ہے تو الحمدللہ تین ہزار سے اوپر بھی کمایا ہے تین ہزار تو نرمل جو ہے وہ بن جاتا ہے یہاں پہ جو میں کام انشاءاللہ بتاؤں گا اس میں آپ کا جو کم سے کم ہوگا وہ تین ہزار جو رنگر آپ ایزلی کما سکتے ہیں تو اس کے لئے کون سی ڈاک مرتے ہیں میں اگلے سیریز میں بتاؤں گا لیکن آئی صرف ہم فوکس کریں گے ان کاموں کے بارے میں آپ نے اکام کہاں تلاش کرنے ہیں آپ کو اکام کیسے ملیں گے انشاءاللہ سارے ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے جنہوں سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور جنہوں نے کیا ہوا ہے سبسکرائب وہ بیل ایکن لازمی دباریں اس سے ہماری حصلہ اوزائی ہوتی ہے اور اب باقی جو سیریز آئیں گی باقی جو ویڈیو سیریز کی آئیں گی تین چار ویڈیو ہوں گی تو آپ تو آسانی سے پہنچ جائیں گے اگر آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوگا تو چلیے آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے آپ کا ٹائم بہت ہی زیادہ قیمت ہے میرے لئے تو چلیے ویڈیو طرف چلتے ہیں تو ویڈیو میں سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں آپ کو اگر آپ پاکستان سے ابھی آ رہے ہیں جہاں آنے کا ارادہ کیا ہوا ہے پہلے منول لوگ میں بات کروں گا جنہوں نے ملیشیا آنا ہے یا جو میری ویڈیو پاکستان میں بیٹھ کے یا کسی اور جگہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں تو ان کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ہنر جس میں وہ ان کو انٹرسٹ ہو چاہے وہ الیکٹری کرتا ہو یعنی کہ الیکٹریشن ایزے جو گھروں میں ویرنگ وغیرہ ہوتی ہے پاکستان میں یہاں وہاں پہ ٹو فیس ہے یہاں پہ تری فیس ہے لیکن اگر وہ کہاں کام سیکھ سکتے ہیں پاکستان میں تو ابھی سے سیکھنا شروع کر دیں کیونکہ اس کام میں یہاں پہ پہ الحمدللہ آپ اچھی خاصی جو مزوری ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا کام میں ابھی لبر برگ پہ بات کر رہا ہوں اس کے بعد جو دوسرا کام ہے وہ آپ ماربل کا یا ٹائل کا کام یہ سیکھ لیں پاکستان میں تین چار منٹ جو آپ کے پاس ہیں دو منٹین میں جتنا بھی ٹائم ہے آپ کوشش کریں کہ یہ کام سیکھ لیں اور اس میں آپ کو اچھی خاصی جو پیسے ہیں وہ آپ کما سکتے ہیں کیل میں رہ کے ایک سو بیس ستی سرنگر تک ایک سو بیس سرنگر تک آپ ایزلی کما سکتے ہیں اگر آپ کاریگار ہوں اس کام میں اگر آپ کو زبان پہلے پہلے نہیں بھی آتی ہوگی لیکن الحمدللہ اتنا ہے کہ آپ سوری اور سور پر کما لیں گے اگر آپ کسی صحیح بندوں کے ہاتھوں میں چلا جاتے ہیں تو اس میں اب یہ ہے کہ جنہیں بھی بڑنگ بنتی ہیں ان میں تقریباً جو باکستانی بھائیں ہیں یا کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک کے لیتے ہیں اور آپ کو کام پہ لگاتے ہیں اور آپ کو دھیاڑی وائس یا پرہ دن کے بیسے یا مہینے کے بیسے دیتے ہیں کچھ ٹھیک دار ہیں پاکستانی جو کام کر رہے ہیں آپ کو ایزلی کیل میں چوکھڑ کے اسپاس اور باقی علاقوں میں مل جائیں گے جو ٹائل کا کام آپ کو ٹائل کے کام پہ آپ کو لگوا دیں اور آپ ایزلی کر سکتے ہیں وہاں پہ جو کر گھر کی دھیاڑی ہے میں خود تقریباً تجربہ کر کے ہیں وہاں پہ کر کے ہیں کوئی دن ایک سو بیس ایک ستیس رپے آپ آرام سے شام سات بجے تک کما سکتے ہیں اور ٹائم لگانا چاہیں یا آپ نے ٹھیک لینا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں فٹواری کے حساب بھی ہوتا ہے ٹائل کا حساب بھی ہوتا ہے اور دھیاڑی کا حساب بھی ہوتا ہے تو آپ یہ کام باکستان میں سیکھ لیں ایزلی اور ایزلی آپ یہ کر سکتے ہیں اور لیٹیشن کام ہے وہ بھی اس طرح کام ہے کہ لیٹیشن کا اگر آپ وہاں پہ ویڈنی وغیرہ اور جو پائپوں میں تار ڈالنی ہوتی ہے گھر مکمل ہونے کے بعد یا کنیکشن وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ پاکستان میں لولے کام ہے اگر آپ کسی بڑی جگہ بھی کورس وغیرہ کرنا جائے تو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آ کے آپ ریٹیکل کریں اور انشاءاللہ آپ کو اچھی خاصی دھیاڑی جو ہے کم سے کم جو جہور کا علاقے ہیں جو کیل میں ہیں آپ کو دس روپے نارمل ایزلی مل جاتے ہیں اگر آپ بات کریں بڑے پرجیکٹوں کی جیسا کہ آپ اگر الٹریشن ہے جو ٹرمیشن گلیننگ میں ایک فیلڈ ہوتی ہے جو لیول کا کام ہے اگر وہ آپ کر لیتے ہیں جس میں ٹرمیشن گلیننگ یا کیبر ٹرے کیبر ٹرنکی اگر آپ یہ چیزیں آپ کو کچھ کروں اسکرین کے اوپر شوک کروں جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں یا وہاں پہ کسی سے سیکھ سکتے ہیں یا کوئی کوئی کورس وغیرہ باکستان میں ایسا ہے تو کر کے تو یہاں پہ جو الٹریشن کا کام ہے الٹریشن میں دو بارڈوک نے ایک ٹرمیشن گلیننگ ہوتی ہے اور ایک ایک ٹرمیشن فیٹر ہوتا ہے جس میں ٹرنکی ٹرے کیبر ٹرے اس قسم کا کام ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو نارملی کم سے کم جو بڑے پرجیکٹیں ہیں جیسے یہاں پہ بات کرنے آپ پیٹرناس ریپڈ میں اور اس کے ساتھ ہی اگر کسی پلازے میں چلے جائیں جہاں پہ ٹرنکی چل رہی ہو تو آپ کو کم سے کم دس رنگٹ آرام سے ایزلی آپ کو جھاڑی مل سکتی ہے اور اس کے ساتھ یہ اگر آپ ریپڈ میں چلے جائیں تو ریپڈ میں اس قریر بار روپے سے لے کے دس روپے گیار روپے بار روپے تیرہ تک بھی تھا لیکن اتنا اور اس کے ساتھ ہی اگر ٹائٹان ہے یا شپ یارڈ اس کو بولتے ہیں ایم ایم ایچی وہاں پہ چلے جائیں وہاں پہ بھی آپ کو اگر ایک کام ہے تو ایزلی مل سکتا ہے جو بھی آر اینڈ گیس کے پرجیکٹ ہیں یا جو فیکٹریں بنتی ہیں نا ہی ان میں ایزلی کام یہ بہت زیادہ ہوتا ہے جس میں ٹرنکی ٹرے ٹرمیشن گلیننگ اور اس کا کام بھی آپ اگر پاکستان سے سیکھ کیا تھا تو جہاں پہ آپ کو تین چار مینے میں یہاں کا جو کام ہے وہ ایزلی سیکھ جائیں گے اور الحمدللہ آپ اچھے راسے پیسے کما سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی سب سے جو ایزی کام میرے خیال سے ہے کیونکہ میں نے سب سے پہلے پہلے وہی کام کیا تھا جی ہاں مستریاں کو کام جو ہے اگر آپ پلستر کے کاریگر ہیں یا چنائی کے یا بلا کو گھرہ لگا لیتے ہیں تو آپ کو آہ مزدوری مل جائے گی تقریباً وہ بھی ریٹ نو سے شروع ہوتا ہے نو دس گیار روپے تک بھی چل جاتا ہے اگر کوئی بڑا پر جیکٹ ہوتا آپ کو بارہ مل جائے گا لیکن اگر آپ باہر کر رہے ہیں کیل سائیڈ میں تو آپ کو نارملی دس رنگٹ نو رنگٹ مل جاتے ہیں گھنٹے کے ساب سے اگر آپ جور میں چلیں جائے اگر آپ کریدان ہیں آپ کے سپیڈ اچھی ہے پلستر کرنے میں یا پھر جو باتو ہیں یا بلاگ ہیں ایک بلاگ ہوتے ہیں بڑے تین خانوں والے ایک ہوتے ہیں بلاگ پلاسٹک والے اگر آپ کوئی بھی ان تینوں کام سے کوئی بھی کام کر لیتے ہیں تو آپ ایزیلی ایزیلی اچھا پیسہ کم آ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی مشکل نہیں ہے یہاں پہ کنسکشن کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے گفتو ڈوائلمنٹ بہت زیادہ ہے تو آپ کو ہر جگہ پہ یہ کام جو ہے ایزیلی مل جائے گا اس کے ساتھ یہ ایک اور کئی ویسی لگری کام ہوتا ہے جہاں پہ جس کو ہم کر بینٹر بولتے ہیں بکستان میں یہ جو چھتے ویرے ڈالتے ہیں یا بیم ویرے کھڑے کرتے ہیں تو یہ بھی کام آہ یہاں پہ اس کو کئی مشکل کام بول جاتا ہے تو اس میں بھی ایزیلی مل جاتے ہیں جب وہ کام بکستان میں ہے تو آپ سیکھ سکتے ہیں نہیں تو یہاں پہ آکے بھی آپ فوکس کر کے وہ کام سیکھ سکتے ہیں اور جہاں مشکلی مزولوں کا کام تو ہر جگہ آپ کو اویلیبل مل جائے گے پورے ملیشیا میں سیکھ جائیں تو اس کے کردار کے اچھے خاصے پیسے آپ کو کسی اچھی جگہ میں مل سکتے ہیں لازمی بات نہیں ہے ہر جگہ ریٹ جو ہے وہ برابر ہو ریٹ جو ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے میں نمبرنگ نہیں کر رہا کام ہوگی نہیں تو میں ساتھ ساتھ اسکرین میں لکھتا کہ پہلا کام دوسرا کام اس کے ساتھ یہ آگے چلتے ہیں ویڈلنگ کے کام میں اگر آپ ایز ای ویڈر وہاں پہ سٹک ویڈلنگ جس کو راڈ ویڈلنگ بولتے ہیں یا اگر اسماؤں بولتے ہیں اور اگر وہ پاکستان میں سیکھ جائیں ایک تو ہوتا ہے کام چھوٹا موڑا دکان کے اوپر وہ کام نہیں اگر آپ کہیں پہ اپنا کورس ویڈلنگ کر لیتے ہیں تین مینے کا یا چھے مینے کا یا کوئی ڈبلومہ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کو بہت ہی زیادہ مناسب رہے گا یہاں آنے کے بعد آپ کو ایز ای ویڈلنگ کام جائے اور وہ کسی فیکٹری میں جو نئی بن لیا ہوگی یا کسی ورشاپ کے اندر یا جو چینیس کی دکانیں ہوتے ہیں یہاں پہ یہ گیٹ ورہ بنتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ یہ کام مل جائے گا فارنر کے لئے نو رنگٹ دس رنگٹ گیارہ رنگٹ دیتے ہیں اور اگر ہم نے آرگن جو ویلڈنگ ہے وہ سیکھی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ آپ کا رنگٹ مزید بڑھ سکتا ہے جیسے کہ پیٹرناس میں پہلے کچھ سے پہلے کام چال رہا تھا تو جو پکستان ہی ویلڈر تھے وہ بھی تیرہ سے چودہ رنگٹ پندہ رنگٹ تک بھی کمارے تھے جو یہاں کے لوکل تھے ان کا ریٹ تو بہت زیادہ ہی تھا وہ تقیباً اٹھارہ انیس بیس رنگٹ تک بھی کمارے تھے میں ریپٹ پیٹرناس پنگران کی بات کر رہا ہوں کچھ لوگ شاید میرے جو میں بتا رہا ہوں سیلے کا کچھ اقراض کریں لیکن یہاں پہ یہ حقیقت یہ ہی ہے جو میں نے ایکسپیرنس کیا ہے خود میں نے کام کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اگلا جو کام ہے وہ ایرکون یا ایسی وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کا کام جو گاڑیوں کو آیا خاص کر وہ بھی کافی کام ہے کچھ بھائیوں نے پاکستانی نے خود دکانے کی ہوئے ہیں کچھ چائنیز نے کی ہوئے ہیں انہوں نے پاکستانی کو رکھا ہوا ہے اس کام کے لیے تو یہ بھی اگر آپ کام پاکستان سے سیکھ کیا ہیں تو آپ کو ایزی لی ایزی لی آپ کے اپنا سیٹ اپ گیا کہ آپ کیسے بڑھاتے ہیں لیکن آپ اگر پاکستان سے کام سیکھ کے آتے ہیں فینلی کریگر ہو کے آتے ہیں تو آپ کو ایزی لی یہاں پہ اچھے خاصے پیسے جو ہے کما سکتے ہیں اس کے ساتھ جو میکینک کا کام ہے کیونکہ گاڑی یہاں پہ بہت زیادہ ہیں ہر تکبن جو گھر ہے اس میں ایک گاڑی دو گاڑی ہوتی ہوتی ہے یہ لوگوں کیوں کہ گاڑی یہاں پہ سستی ہیں بینک سے مل جاتی ہیں لون کے اوپر ان کو تو اگر کار میکینک کا کام سیکھ کے آتے ہیں تو ان کو اتنا کام زیادہ نہیں آتا ڈنٹنگ بینڈ کے خاص طرح کام ہو گیا یا باقی کام ہو گیا تو یہ بہت ہی کام لگ کرتے ہیں کوئی چیز خراب جاتی تو کوشش کرتے ہیں کہ نئی رپیس کر دیں بس ان کے پاس یہی علاج ہے یہی حال ہے اگر یہ ایک ڈنٹنگ یا گاڑیوں کا کام آپ میکینک کا کام سیکھ کے آتے ہیں باقستان وہ یہاں پہ کسی صحیح بندے کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو آپ اس پہ بھی اچھا خیصہ اچھی خاصی جو ان کا میں تین ازار اٹھائیس سو پجیس سو جیسا آپ کے ساتھ بندہ ہوگا اس حساب سے آپ کو اچھی مل جائے گی لیکن آپ میں جو بتا رہا ہوں تک کہ میں تین ازار تک لوگ کمار رہی ہیں کچھ لوگ چینیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں کچھ لوگ ملیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں ورشاپیں چینیز کی ہیں یہ صرف وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو گھاڑے کا حساب بھی ملتا ہے کچھ لوگ گھاڑے کے حساب بھی ملتا ہے کچھ لوگ مندلے بھی لیتے ہیں چینیز سے اور کچھ لوگ پاکستانینا بھی دکانے کی ہوئے کابی ساری بنگران کترہ میں چلے جائیں آپ میرے اپنے دوست کی دکان ہے وہاں کر رہے ہیں چینیز کی ورشاپ ہے اور وہاں پہ وہ کام کرتا ہے پرافٹ وعدد کرتے ہیں اور اس لئے ہی ان کا کام چال رہا ہے اللہ عمداللہ ٹھٹ اگر یہ کام بھی آپ سکھ کیاتے ہیں بکستان سے یا کریگار ہیں اور ملیشیاں آنا چاہتے ہیں تو یہ کام آپ کو بہت ہی سوٹ کرے گا جہاں پہ اوپر اس کے جا جو کام ہے اپنا آہ شیشوں کا کام جو آلومونیوم کا کام اس کو بولتے ہیں شیشوں کر لگاتے ہیں بیلنگ میں آلومونیوم کا کیونکہ یہاں پہ بیلنگ بہت زیادہ ہیں اگر آپ آلومونیوم کے کام کے کریگار ہیں تو آپ کو یہاں بھی کام مل جائے گا لیکن ہو سکتا ہے آپ کو ڈریکٹ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈ ہوگا یا تعمل ہوگا یا پاکستان کسی نے ٹھیک کا لیا ہوگا تو آپ اس کے ساتھ ایزلی کام کر سکتے ہیں ایز ایک کریگار اگر آپ پاکستان سے سیکھ کیا ہی ہیں تو اس میں بھی آپ کو نارملی جو ہے نارملی پچیس سو سے تین ہزار انگر تاک آپ کم آ سکتے ہیں زیادہ بھی کم آتے ہیں ان کے لیکن میں یہ کم سے کم بتا رہا ہوں آہ کہ آپ اتنا آہ کم آ سکتے ہیں اگر آپ فل کریگار ہو ایسا نا کہ آپ نے چند دن کام پر لگائیں اور آ جائیں اور یہاں پہ بولیں کہ میں تو کارپینڈ رہا ہوں یا یا تو میں ویلڈ رہا ہوں تو ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ آپ سے ٹیسٹ لیا جائے گا ٹیسٹ پاس ہونے کے بعد ٹیسٹ ہوئی لے گا ٹھیک دار ہے یا آپ کا بوس ہے وہ بولے کہ کام کو آپ کو دیکھے گا اگر آپ کو کام اچھا ہوا تو وہ آپ کو اچھے کام پر لگا رہا یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے چار پوائی سامس سے کچھ رہاں لوگ ہیں جو دیکھ رہی ہیں آہ جو بوکز نہ رکھیں مجھ سے اگر اس بات دائری کرتے ہیں تو مجھے کومنٹ لازمی کریے گا اگر کچھ آہ اچھ نیچ ہو جائے مجھ سے باتوں میں جائے کچھ میں نے غلط بتا دیا ہو تو مجھے انسٹرگرام کی ایڈی کے اوپر یا فیس بک کے اوپر جو آپ کو سکرین پر لگا رہا رہا ہے نیچے لنک بھی دیئے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کومنٹ لازم کھلا ہے آپ کو اس پر اپنا رائے دے سکتے ہیں آپ کی قیمتی رائے ہوگی اور مجھے رائے آپ کی قبول ہوگی اس کے ساتھ کاموں میں اگر چلے جائیں آگے آپ تو بہت سارے کام ہیں جائے اور ازیلی آپ یہاں پر کر سکتے ہیں اور آپ ازیلی پیسہ کما سکتے ہیں میں نے چند ایک کام سیمپل کے طور پر لیے اور آپ کو بتایا کہ گاڑیوں کا کام جیسے میکینک ہو گیا اس کے ساتھ ائرپول وغیرہ ہو گیا ویلڈرک ہو گیا بہت سارے ایسے کام ہیں جو جہاں کر سکتے ہیں لیکن اگر پاکستان سے آپ سیکھ کے مکمل دور پر آئیں میں ایسے مستری بھی میں کام کرتا رہا ہوں پہلے پہلے جب ملیشن میں آئے تھا پہلے دو دن سال چھے مہینے میں نے ہلپت کیا اور مجھے بتانے میں فخر ہے الحمدللہ کیونکہ مزوری کیا اپنی حق الال کی اور میں پھر مستری ہوں الحمدللہ بھی پلستر باتو باتو بہتنے باتو باتو باتو، فارش کہ وہ بھی الحمدللہ بھی ڈنڈن باتو باتیں، دیوار قام کر لیتا ہوں پلستر بھی ساتھ بھی کر لیتا ہوں اس کے ساتھ کام ہوتا ہے قدر کے اوپر ایک کوڈنگ کرتے ہیں یہ برش کے ساتھ نہیں کرتے لیکن یہ سوڑ ہوتا ہے جو بخصتان میں اس کو باتو ہوگا بھی جانتے نہیں آرہاً یہ ملائی کا نام اس کو سوڑ باتو 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 اس کو بولتے ہیں اس میں بھی الحمدللہ اچھے خاصے جو پیسے ہیں وہ کمبھا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں یہ اتنا بڑا لیکن آپ پاکستان سے کیاری کر گئے ہیں جو لوگ یہاں پہ بھی ہیں اگر وہ پاکستان سے بھی نہیں آ رہے لیکن یہاں پہ پرانے ہیں تو کوشش کریں ان میں سے کوئی ایک کام آپ ایزیلی سیکھ لیں یہاں پہ سیکھ کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں اگر کسی بائی کے باس سرمایا ہے تو جو روٹی چنے کا کام ہے یا تندور لگاتے ہیں پٹھان بھی نہیں اکثر لگایا ہوگا ہے تندور کا کام تو سوری الحمدللہ وہ اچھے خاصے پیسے کما رہے ہیں تندور سے ساتھ میں کباب وغیرہ لگا دیئے یا باقی لیکن لائسنس ہونا چاہیے لیگل کام کرنا ہے لیگل نہیں کرنا ہے اچھا ان سارے کاموں کے لیے آپ کو میں انشاءل بتاؤں گا اور کام آپ کو کھان کھان ملیں گے کیسے آپ نے کام تلاش کرنا ہے اس کے ساتھ کون کون سے ڈاکمنٹ چاہیے اورو ڈاکمنٹ آپ نے کہاں سے بنا رہے چلا اس پر پوری تفصیل میں بات کروں گا لیکن اگلی ویڈیو میں اس لیے آپ چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل ایک امید با لے تاکہ آپ کو میری جو اگلی ویڈیو ہے وہ ایزلی مل سکے یا آپ کو نوٹفیکیشن آ سکے باقی اگر کوئی بات آپ نے پوچھنے ہو یا مجھے بتانی ہو یا کوئی اتراز ہو تو مجھے اپنے قیمتی ارہا سے ضرور اگاہ کیجئے گا اسٹرگرام کے اوپر بھی کر سکتے ہیں فیس بک کے اوپر کر سکتے ہیں اس کا پیج بھی میرا ہے نسیم ٹیک کے نام سے اسٹرگرام کی جو ایڈیو ہے وہ بھی ایم نسیم ٹیک کے نام سے ہے اور جو نیچے کومنٹ باقس ہے وہ تو اس لیے آپ کو ویل بل ہے وہاں پہ جا کے میسے کریں مجھے اگری کریں یا کوئی صلاح دینا چاہیں یا کوئی اور مقام بھول گیا ہوں تو جو بتا سکتے ہیں تاکہ میں اگلی ویڈیو میں باقی جو سب بھائی جنہوں نے آنا ہے یا جہاں پہ ہیں وہ بغیر وقت ضائع کی ان کاموں کی طرف جائیں اور اچھے خاصے الحمدللہ پیسے کمال ہیں تو اسی کے ساتھ جاتا ہوں اگر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ نکے بار